اچھا چھوئے صاحب حسن نے تو کافی برپور پیاری کی ہوئی ہے باری برکم نوٹس تیار کر کے رکھے ہوئے یہ جو کنٹروورسی ایس کا جواب دینے کے لیے لیکن پہلے میں آپ کے پاس آوں گا اب یہ بتائیے گا کہ آپ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دانیال عزیز ٹائم نہیں ملتا آپ ان کے نوٹس پہلے سن لیں نہیں نہیں چھوئے صاحب کیا ہو آپ بڑے ہیں پہلے آپ آپ کو وقت دینا چاہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول بٹوز درداری صاحب کا جو بیان ہے اس کو سٹینسن کیا ہے اس کو تقویت دیا ہے کہ جنابے اللہ آپ حیل ہو گئے ہیں آپ ناکام ہو گئے ہیں بنیادی ذمہ داری تھی آپ کے پاس نیشنل پرائس کنٹرول کمیٹی کے آپ چیئرمن تھے آپ کو ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنا تھا یہ پرائس کو کنٹرول کرنا تھا ہم تو عوام میں جا رہے ہیں تو عوام ہمیں آگے سو سو باتیں سناتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہم بیانات بھی سناتے رہے ہیں جو ہے شیر علی صاحب اور باقی رانہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو بات کرتے رہے ہیں چلے گا ایک لہتا بات ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے دانیال عزیز صاحب کہاں سے یہ لیرے ہیں انسٹرکشن کیسی بات کر رہے ہیں لیکن یہ تو آپ ضرور مانیں کہ دانیال عزیز اور ان کے والد مرہوم یہ ان کے جو عوامی ٹچ ہے نا گراؤنڈ ریائلٹی مثلا وزیر ہے جھنڈا لگا ہوا ہے گاڑی روکی ہے کوئی سٹے جو ہیں وہ مکعی کے وہ بیچ رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہوکے سٹا لے لیا ہے کوئی شکرگنی والا ہے اس کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں کوئی مہمان آگئے ہیں بیکری کے اندر گئے ہیں چیزیں لے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کا عوامیت سے تو گہرہ تعلق ہے ہمارے محترم احسن اقبال صاحب کے مقابلے میں ان کا عوام سے میل جول اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے اصل میں جو ان کے الزامات ہیں وہ سارے ملک کے ہیں لیکن بلاول بٹو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک تو وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں بہت کل آپ اکٹھے ایک تھاوی میں کھا رہے تھے نہ اگر یہ اکٹھے نہ ہوتے بلکہ بلاول بٹو زرداری وہ شکسیت ہے جنہوں نے جن جب ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ اسمبلی توڑنے کو تیار ہے عدم احتمال واپس لیں اور الیکشن کی طرف جائیں تو انہوں نے کہا جی میں ابھی باہر جا کے پریس کامز کر دوں گا کہ مجھے فران فران جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم جو واپس لیں ہم نے تو نہیں لینی یہ ہے چوئے صاحب یہ جیسی گل کرنا نا لیکن جڑا اصل مدہ ہے پہلے ہوتا تھا تو سامنے دے دوں نا میں جی چوئے صاحب مسئلہ یہ ہے انبر عزیز اور دانیل عزیز ایک ہی ذلے کے ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا ہے کہ ان کے لیے وہ ہمارے آپ کے جو آپ کی خواہشات اور آپ کے جو پلندے ہیں ان کو علیہ دا چھوڑیں گراؤنڈ پر تو صورتحال یہ ہی ہے کہ ان کے لیے شہروں میں گلیوں میں بزاروں میں لوگوں کے پاس موو آب آورڈ کرنا بہت نیکس تو ایمپوسیبل ہویا ہوا ہے چلے اب اندرونی کہانی اندرونی کہانی ہم جانتے ہیں اب ظاہر ہے کیا اب سوال تو یہ لوگ یہی پوچھنے ہیں کہ دانیل صاحب جو ہے اپنی قیادت کا سارے کا سارا بہت جو ہیں محترم جو ہے اپنے ظاہر ہم کی کانسیچونسی بیساد لیتی ہے جنابی اللہ آپ 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 بتائیں جی کیا مسئلہ دانیل عزیز صاحب اصل میں استنقید کی وجہ احمد اقبال کا صوبائی نشیست کی اوپر درخواست دینا ہے اور وہ اوپر احمد اکی کی کانسیچونسی جو ہے وہ دانیل عزیز صاحب نے اپلائی کیا ہے نیچے احسن اقبال صاحب کے سابزادی ہیں احمد اقبال صاحب انہوں نے درخواست دیئے اب دانیل عزیز صاحب کو یہ معلوم ہے احمد اقبال صاحب کے بیٹے ہیں کل اگلی باری میں میرے جو ام این اے کی نشیست ہے اس کی اوپر ہی براجباننا ہو جائیں تو یعنی جو کانسیچونسی کی پولٹیکس ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو پولٹیشن ہوتا ہے وہ بڑا گریڈی ہوتا ہے بڑا ٹچی ہوتا ہے اس کی اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا یہ اوپر بھی لوکل بارڈیز کی بات کر دی پرائیس کنٹرول کی بات کر دی یہ سب لفاظی ہے اصل جو ان کو پن پوائنٹ ایشیو ہوا ہے وہ ایشیو ان کا اپلیکیشن فائل کرنا ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پارٹی سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ کیا ہوا تو وہ پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ سال دانیال عزیز صاحب کدھر تھے اس کوالیفائی ہوئے اس کے بعد اوپوزیشن کا وقت جو گزرا بطور اوپوزیشن اور پھر جب گورنمنٹ بھی آئی تو تب بھی دانیال عزیز صاحب ہمیں کہیں نہیں دے تو پھر پارٹی میں بھی یہ کیسے کس نے آپ سے پوچھا جسے کس نے کسے آپ سے پوچھا جی میں نے پوچھاikat پارٹی کے سورس سی نا اپ نے سورس سے پوچھا صوت کو آپ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایکسیڈنٹ سے پہلے کی بات کرنا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد کی بات کرنا ہے ریکووری کے بعد کی بات ہے ایکسیڈنٹ کے بعد کی بات ہے سر معلوم ہے مجھے آپ کو پتا ہے کہ at one point a time ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیئے تھا مجھے میرے علمیں ہیں دانیال عزیز صاحب کا جو ایکسٹینٹ سے پہلے کا وقت اور پھر ریکاوری کے بعد کا وقت اگر وہ بھی پانچ سال ہی چلے اب دو سال لگا لیں تو دو سال کتھر غائب تھے دو سال کتھر غائب تھے اور اگر ان کا کوئی ایشو تھا تو وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ آ کر پارٹی کے پلیٹ فارم کے پر بات کرتے انہوں نے وہ بات بھی نہیں کی یہ تو ان کی بات ہوگی لیکن میں اپنی بات اب کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اب کل سے جو مسلم لگ نواز کے ٹکٹس کی انانسمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دسٹریک پر دوسرا اس طرح کرتے کرتے انیس تاریخ تک جو ہے انیس دسمبر تک تمام ٹکٹس انانس ہو چکی ہوں گے تو اس کے بعد جو مسائل ہے نا کانسٹوئنسی کے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ جتنی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں جیسے دانیال عزیز صاحب نے بات کی ہے جیسے میری اپنی ذاتی رائے ہیں کہ اس کے اوپر پارٹی کو بھی ایک ایکشن لینا چاہیے اگر احسن اقبال صاحب کی غلطی ہے تو احسن اقبال صاحب کے خلاف کارروائی ہو لیکن بزاہر جو میرے حساب سے دانیال عزیز صاحب نے پارٹی ڈسپلن کو وائلٹ کی ہے اور پارٹی کو اپنا اس حوالے سے سٹرک ایکشن لینا چاہیے اب وہ لیتے ہیں نہیں لیتے یہ سواب دید نواز شیف صاحب کی شہباز صاحب کی یا ان کی پارلیمانی پارٹی ہوگی جو بھی لوگوں کے جو پارلیمانی بورڈ ہے یا ان کی سواب دید بنتی ہے لیکن ایکشن اس کا ضرور ہونا چاہیے سرزرش ہونے ہونی چاہیے مہنگائی کے ذمہ دار آپ نہیں مذہر پھر کون ہے عمران خان صاحب اس کی ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب نے جاتے جاتے جو ہے نا جب حکومت جا رہی تھی تو وہ پیٹرولیم دویلپنٹ لیوی انہوں نے پرومس کیا تھا کہ پچاس روپے بڑھائیں گے پر لیٹر انہوں نے پیٹرول کی پرائس کو تیس روپے کم کر دیا اسی روپے پر لیٹر کے حساب سے ملک کو چونہ لگ آگ چلے گے تو میرے تو یہ اعتبار ہے میرا موقف تو یہ ہے تو میرے خیال مطابق جو سولہ مہینے میں جو مسلمی نواز کو بھی انگائی کرنی پڑی وہ ملک کو ڈیفورٹ سے بچانا تھا کیونکہ آئی ایم ایف افنڈ ہو گیا تھا پھر انہوں نے اپنی جو پالیسیز تھی وہ مجیس ٹرک کر لی تھی اور سیکنڈ بھی آپ کے قرضوں کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس ویہے سے مسلمی نواز کو یا پیڈی ایم کو مشکلات ہوئی لینے کے لیے آئی ایم ایف کا لون یا پروگرام سمجھ آگئی تو انہوں کے کوئی اور سمجھانے نہیں لیکن ناظرین دوبارہ جو ہے میں نے وہ نہیں سمجھ جاتے دوبارہ سمجھاتے ہیں جوئی صاحب آپ کیوں فکر مانتے ہیں محترین بلاول بٹو زرداری صاحب کیا فرمارے ہیں کیونکہ شاید ان کی سمجھ زیادہ ہے یا ہماری کام ہے بلاول بٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہوگی کون ناکام ہوا سونے ذرا جب نون لیگ کے پاس ہزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شعباز ہے اور دانیال عزیز صاحب کیا فرمارے ہیں سولہ مہینے یہ مہنگائی کا طفان برپا ہو رہا تھا پاکستان کی کارڈ مہنگائی ہو رہی تھی اس دوران ایسن اکبال صاحب نیشنل پرائس مانٹرنگ کمیٹی اس کے ہیڈ تھے عوام تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں کیسے وہ آگے چلیں زمگی کیسے بسر کریں دو وقت کی روٹی کیسے کھائیں تو بجائے اس چیز کا جواب دینے کا یہ ہمیں مقامی حکومتوں کے بارے میں بتانا شروع ہوگا جبکہ فیلڈ میں ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی روشن ہی کھا لینا کیا کیا انہوں نے سولہ مہینے اور کس طرح سے یہ ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے اور کیوں نہیں یہ قابل کو پاسکے